سب سے علا قبلہ اور سب سے علا رسول اس کا بھی تذکرہ جو ہے وہ ساتھ ہوا ہے اسی مقام پہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم يتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکم کوئی قسمت سے قسمت ہے تمہارے کوئی نصیب سے نصیب ہے تمہارا کہ تمہارے مابین ہم نے وہ رسول اٹھایا بھیجا جو تم کو خدا کا کلام سناتا ہے اب اس سے بڑی نعمت جو ہے وہ انسانوں پر کہاں ہونے والی تھی اچھا وہ خدا کی آیات تم کو سناتا ہے اور تمہارا تذکیہ کرتا ہے تمہاری بالکل حالت بدل کر رکھتی اس نے اور بے شمار اہل علم نے کہا ہے کہ یعنی رسالت کو جانچنے کے جو کئی سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہی ہے کہ ایک قوم کی حالت اور وہ یہ نہیں وہ دس بیس لوگ ہیں پورا ایک جہان ہے اس کی حالت اس کے آنے سے پہلے اور پھر اس کی حالت اس کے جانے کے بعد دیکھ لو اور بالکل ایک ایسی آلہ قائع بلڑ عقائد کے اندر جن کو بدلنا چاندھوکوں کا کام ہوتا ہے عقائد سے لے کر اخلاق تک عادات تک اتوار تک تہذیب تک شریعت تک سماج کی ایک ایک چول اس نے ہلاکے رکھ دی اور اس کو اعلیٰ ترین تعمیر کی صورت میں یا مردو یہ جو سبحان اللہ جدیرہ عرب جو ایک دوسرے کو کھا جانے کے لیے وہ ہے وہ ہے اور اس نبی کے بعد وہ بالکل جیسے کہتے ہیں ایک بنجر سہرہ ہر مینے میں یعنی انسانی سماجی بینے میں ایک بنجر سہرہ وَيُزَكِّكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَهُ الْحِكْمَتَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تم کہا یہ جانے والے تھے بدلوں عرب کے بدل پسماندگی کی اور اجڑپن کی گوارپن کی کوئی حد سے حد ہے تو وہ جو ہر مینے میں بنجر ہے رسول کے آنے کے ساتھ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری ایام گزار رہے ہیں یہ یعنی اخلاق میں تحذیب میں لہلہات باغات ہیں جزیرہ عرب کو باغات کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیئے گئے اور یہی باغات جو ہیں تھوڑی دیر کے اندر جو ہیں وہ جہان کے بہت بڑے حصے کو جو ہے وہ اپنے زیرے آپ لے آتے ہیں بے شما لوگوں نے کہا کہ یورپ کو نہانا نہانا جو آیا ہے تو اس میں مسلمانوں کا حصہ ہے اور یہ بات ہم نہیں کر رہے ہیں ان کے بہت سرے ہسٹورینز ہیں وہ کر رہے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے یورپ کے لوگوں کو بھی بے شک ایمان نہ لائے ہوں ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ہر قوم کو متاثر کی رسالت محمدی یہ کیسا ہوا بے شک وہ آپ کے باقاعدہ طور پر حلقہ بگوشنہ ہوئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر وہ آپ کے امتی نہ بنے ہوں لیکن ہند کو اس حالت پر نہیں رہنے دیا ہے یورپ کو اس کے اس حالت پر نہیں رہنے دیا ہے یورپ کو یعنی رسالت محمدی نے ہر قوم کو کسی نہ کسی درجے میں اور کسی نہ کسی مینے میں متاثر کیا ہے اور تبدیل کیا ہے اور بے شمار عالی قدریں اس نبی کے ذریعے سے اور سب سے بڑھ کر البتہ اس قوم کا موجزہ دیکھنا ہے تو وہی ہے کہ ایک بالکل مردہ قوم کو زندہ جیتی جاتی ہے اور پوری دنیا کی امام اور محلم اور اسالو عرب کے بدو اب ساری قوموں کے محلم ہیں سبحان اللہ محمد صلی اللہ ویعلم کم مالم تکونو تعلمون فذکرونی اذکرکم تو پھر اب یہ حق بنتا ہے کہ اب جو تم نے مجھ کو جانا یہ رسالت کے ذریعے سے خدا کا علم پانا تو اب اس دم سے یہ ہے کہ پھر اب میرے تذکرے ہوں خدا کا ذکر ہو نہ کسی کے نعرے اس دنیا میں نہ کسی کی بڑائی نہ کسی کی سارے زندہ بات یہ اور پائندہ بات کوئی نہیں ہے سوئے اس الحی القیوم تو اب میرے تذکرے ہوں اذکرکم سبحان اللہ اور یہ کتنی بڑی بات یہ ہے کہ یعنی یہ تو وہ کہتے ہیں نا یحییٰ اب محاد کہتے ہیں کہ بخدا خوشی سے اور بے یقینی سے زمین پہ میرے پاؤں نہیں لگتے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ عرش کے اوپر میرے تذکرے ہوتے ہوں گے کہ قرآن میں یہ کہتا ہے فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے دل میں مجھے یاد کرے اپنے نفس میں یاد کرے میں اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں اور جو مجلس کے اندر میرے تذکرے کرے تو میں اس سے اعلیٰ مجلس کے اندر میں اس کے تذکرے کرتا ہوں تو یہ ریوارڈ ہے اور خدا مہربان ہے اصل تو یہ ہے کہ اس کو کیا پڑی ہے کسی کی اور ہم تو ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے ہم اس کا نام نہیں جپیں گے ہم اس کو آوازیں نہیں دیں گے لیکن کمال بات یہ ہے کہ ہم جب اس کا نام لیں تو وہ ہمارا نام لیں ہم جب اس کے تذکرے کریں تو ہم جب اس کو یاد کریں تو وہ ہم کو یاد کریں یہ بات تو ایسی ہے کہ آدمی بالکل خوشی سے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ بات ظاہر ہے اس کو سمجھے ایک جو اس خدا سے لولگانے والا ہے اور اس کی محبت کرنے والا ہے